بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرسات کا موسم ہوں اور شدید بارشے ہو رہی ہوں اور پھر ہمارا دل نہ چاہے کہ ہم نے پلانٹس لائیں گھر میں اور پودے لگائیں تو ایسا ہی کچھ حال میرے ساتھ تھا کہ ان بارشوں میں میرا دل بہت کر رہا تھا کہ نئے پلانٹس لے کر آؤں اور نئے پودے گھر پر لگاؤں تو کیونکہ میرے پاس آر ایڈی کچھ ایسے پلانٹس تھے جو کہ جن کو ریپورٹنگ کی ضرورت تھی تو ان کو ریپورٹ کرنا زیادہ ضروری تھا بنیس پر نہیں پلانٹ لے کر گھر پر رہنا کیونکہ اگر میں ان کو ریپورٹ نہیں کروں گی تو وہ میرے پلانٹس خراب ہو جائیں گے تو مجھے زیادہ بہتر یہ لگا کہ میں نئے پودے لے کر آؤں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں انہی پلانٹس کو ریپورٹ کروں کیونکہ برسات کا موسم ریپورٹنگ کے لیے بہت تھی بیسٹ ہے سو میں نے رختے سفر باندہ اور لینے چلی گئی کچھ پورٹس تاکہ ان پر میں اپنے پلانٹس جو کہ ریپورٹنگ والے ہیں یا کچھ کے بیبیز نکلی ہوئی ہیں اور ان کو ضرورت ہے پورٹس کی ان پورٹس میں شفٹ کرنے کی تو یہاں پر آپ کو مٹی کے کچھ برطن نظر آ رہے ہوں گے یہ ساری وہی شاپس ہیں کہ جہاں پر ہمیں گملے مل سکتے ہیں یا مٹی کے برطن اگر ہم لینا چاہیں تو ہم یہاں پر آگئے ہیں اور یہاں پر میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں اچھے والے مٹی کے جو گملے ہیں وہ والے تاکہ میں ان میں اپنے پلانٹس کو لگا سکو چھوٹے بڑے حرصہ اس کے ہیں جو آپ کی چوائز ہے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں سو میں نے بھی ان میں سے کچھ اپنی پسند کے کچھ پورٹس ڈھونڈ لیا ہے جو یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ چھوئے پورٹس جو کہ مجھے پسند آئی تھی ہیں اور یہ میں نے لے لیے ہیں تقریباً ایکی سائز کے ہیں تو اب ان کو بھنے کے لیے مجھے سب سے پہلے یہاں پر میں لگانے جو کہ میں پاس آر ایڈی موجود ہے اور گھر کی بنی ہوئی خات جو کہ اس کے اندر میں مکس کروں گی اس میں انڈے کچھل کے گھر کا جو کچھن میسٹ ہے وہ والا گوبر یہ سب مکس ہے جو کہ بہت ہی بیسٹ خات بن جاتی ہے اور یہاں پر ہال کو بند کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹھیکری مجھے چاہیے تھی تاکہ پانی نیچے نہ چلا جائے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر مٹی ڈالی ہے اور پھر خاد اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے مٹی ڈالی ہے اور تاکہ یہ ایک اچھی مٹی تیار ہو جائے یہاں پر یہ میرا کنگی پاؤں کا پلانٹ ہے جو کہ ایک کپ سے ہے ایک چھوٹے سے پورٹ کے اندر اور یہاں پر یہ بڑھ نہیں رہا تھا اور یہاں ایسا ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے لیو نکلتے تھے اور لیو نکل کر پھر سوخنا شروع ہو جاتے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو اب ضرورت ہے کہ یہ بڑے پورٹ میں اس کو شفٹ کر دیا جائے تو اس وجہ سے پھر ابھی میں نے اس میں سے جو ایک میرا پورٹ ہے اس کو میں نے چوز کیا ہے تاکہ میں اس کو یہاں سے نکال کر اس میں شفٹ کروں اور میرا پلانٹ اچھے سے بڑھنے لگ پڑے سو مٹی جو میں نے پہلے سے تیار کی ہوئی تھی بس یہاں سے میں نے نکالا پودہ روٹس کے ساتھ اور پھر میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اچھے سے گروہ کرے گا اور جلد ہی اس کے نئے لیو بھی نکل آئیں گے یہاں پر ریسینہ کا میرا پلانٹ ہے جو کہ یہاں پر یہ بھی ہے ایک چھوٹے سے پورٹ کے اندر اور یہاں پر اس نے اپنا بیبی نکال کہ یہاں پر یہ سوخنے لگ پڑا تھا تو اس کو بھی ضرورت تھی کہ اس کو بھی پورٹ کے اندر شفٹ کروں تو یہاں پر بھی میں نے لے لیا ہے ایک پورٹ جو کہ اس کے اندر میں نے آر ایڈی مٹی ڈال لی تھی اور ویسی ہی مٹی خاد مٹی اور پھر پہلے مٹی پھر خاد اور پھر مٹی دوبارہ سے اور یہاں سے بھی میں نے اس کو روٹس کے ساتھ نکال کر اس کے اندر شفٹ کر دیا ہے یہاں پر آپ کو ایلو خاندان کا ایک ایلو پلانٹ نظر آ رہا ہے جو کہ اس کے بیبیز بھی نکلی ہوئی ہیں اور چھوٹے سے پورٹس کے اندر یہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس پورٹ کے اندر اسے سمبلے نہیں سمل رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ یہاں سے خراب ہو جائے گا تو اس کو بھی میں نے یہاں سے نکال کر اس پورٹ کے اندر شفٹ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ایجسٹ ہو اور مزید بیبی نکالے اور میں اس سے بہت سارے پلانٹ بنا سکوں اس کے بعد باری آگئی میری سنیک پلانٹ کی ویسے تو یہ پورٹ چھوٹا ہے لیکن یہاں پر سنیک پلانٹ ایجسٹ ہو گیا تھے اور اس کے اندر یہ بیبیز بھی نکال رہے تھے لیکن بیبی جو تھا اس کا ایک اتنا بڑا سائز میں ہو گیا تھا کہ یہ چھوٹے سے پورٹ کے اندر یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا یہ دیکھیں اور اس کے اندر شفٹ کر لیا اب یہاں پر یہ اچھا لگ رہا ہے اور دوسرے بیبی بھی میں نے چھوٹے پورٹ میں شفٹ کر دیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ایک پلانٹ تھا جس کو میں نے پانی کے اندر رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے رورس نکل آئیں اور ہلکے ہلکے نکل رہے تھے میں نے کہا کہ برسات کا موسا میں لگا دیتی ہوں انشاءاللہ یہ اس کے اندر اچھے سے گروہ کر لے گا اور یہاں پر ہی یہ بڑھنے لگی گا سو میں نے اس کو اس کے اندر شفٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے پلانٹس کو شفٹ کرنے کے بعد پھر بارش ہو گئی ہے اور میرے پلانٹس اس کے اندر بہت ہی اچھا فیل کر رہی ہیں کہ بعد ان کو بارش کا پانی مل گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا فرٹیلائزر ہوتا ہے ہمارے پلانٹس کے لیے اس میں ہمارے پلانٹس کی گروہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اب مجھے اس بات کی کوئی ٹنشن نہیں ہے کہ میرے پلانٹس اچھے سے گروہ ہوں گے یا نہیں اسی کے ساتھ کہ میرے پلانٹس بارش میں بھیگ رہے ہیں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ بھیگی پلانٹ کیسے لگ رہے ہیں یہ بارش تو اگر اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے لائک کمانٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور فرین فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ